لیکن کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ہر ملاقات میں لے کے جاتے ہیں پھر اس لی بار ہم کم لے کے گئے تھے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ بچی دو چار دنوں کے اندر گھر آ جائے گی اس بار میں جو روٹین کی جیسے چیزیں لے کے جاتا تھا وہ فیلحال وہ لے کر گیا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پانچ کو یا جب بھی کورٹ میں ہیرنگ ہو تو اس کی فیور میں ڈسین آ جائے کہ بچی کو گھر ہمارے پاس بھیج دیا جائے کیونکہ بچی آج بھی اپنی ماں کے گلے لگ کے روتی رہی اور ماں بھی روتی رہی اور وہ اپنی بہنوں کا پوچھتی رہی کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں کیسے سارا دن گزرتا ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں یہ ساری کیفیات کیا ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو باقی طبیعت بھی بہتے رہے اور فیل وقت کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اب وہ انتظار ہے کہ جج صاحب کب بچی کو بلائیں گے اور کب سٹیٹمنٹ ہوگا اور کب بچی واپس جائے گی یعنی کہ اب انشاءاللہ اسی دس پندلہ دن کے اندر اندر یعنی کہ اگلی ملاقات سے پہلے پہلے پیشرفت کا امکان ہے کھانے پینے کی چیزیں لے گیا تھے بلکل آپ سہی فرما رہے کہ بچی چونکہ ہم نے مختلف جو سورس سے معلوم کیا تھا اسپیٹل سے بھی اب تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکے کہ بچی کو علاج کے لیے وہاں لے جایا گیا تھا اور جس طرح کے بہانے اور جو تماشا آپ کے سامنے لگایا گیا اور کام کا کلزمات آید کی جاتے ہیں بس ہم یہی کہہ ستنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جھوٹ اور جو فرار پھیلاتے ہیں آپ کہہ ستنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جھوٹ اور جو فرار پھیلاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ مزید جو بھی پیشرفت ہوگی ہم ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ان تک پہنچاتے رہیں گے اچھا کچھ بچی نے کچھ بہنوں کے لیے نانی کے لیے یا دیگر جو گھر والے خاندان والے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا ہو کوئی پیغام دیا ہو یا کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہوں بس اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی جتنے بھی گھر والے ہیں جیسی اپنی نانی اما ماموں سب کے لیے جو ہے وہ اسی طرح بولتی رہی ہے کہ میں سب کو سب کا نام لے گئے کہ سب کو آپ بابا حسلہ دلائیے گا کہ میں جلد جو ہے وہ آ جاؤں گی اور میرے لیے دعا کریں بلکہ اس نے منتے بہت ساری مانی ہیں کہ آج بھی وہ کہہ رہی تھی بابا میں ہر روز منت مانتی ہوں کہ میری جل سے جل جو ہے مجھے گھر واپس بھیجا جائے اور میں جل سے جل گھر واپس آ سکوں بہنوں کو لے کے بہت زیادہ مس کرتی ہے سپیشلی دونوں چھوٹی بہنوں کو ان کو لے کے بہت مس کرتی ہے اور اپنا گھر اپنی 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 اپنے گھر کو بڑا مس کرتی ہے اور اسی طرح بس چھوٹا ظاہر ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہے تو وہ اکیلی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جس جگہ پہ رہ دی ہے ادھر اس بچی کے علاوہ چار بچی ہیں ہو رہی ہیں یہ ٹوٹل پانچ ہیں تو اس کا فیل وقت جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ بلکل تندرست ہے جیسے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مشہور کی گئی کہ آم بیمار ہے اور ہاسپیٹلائز ہوئی ہے یہ سب فیک تھا آم بلکل جھوٹا اس کے اس کو لے کر ایک پروپیگنڈا بنایا گیا جیسے یہ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں تو بلکل ایسی ہی تھا آم اللہ کا شکر ہے وہ آم تندرست ہے لیکن صرف یہ کہ ڈیسپرٹ ہے بہت پورے طریقے سے اپنے گھر واپس آنے کے لیے ٹھیک انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گئے اور بچی نے جو جو منتیں مانگی ہیں اور آپ نے ادا ضرور کرنی ہے انشاءاللہ یہ مشکلات آپ کی بھی حل ہو جائیں گی آپ کے پورا خاندان جس مشکل میں ہے جس ایک سانہ سے گزر رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک بھرپور مدد کے ساتھ یہ سانہ سے آپ کو نکالے گا اور جو بچی نے منتیں مانگی ہیں جو آپ نے اور آپ کے فیملی نے جو منتیں مانگی ہیں اور وہ ساری انشاءاللہ ادا بھی کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں انشاءاللہ ان کو ضرور نستر نبود کرے گا اور ان کو عبرت کا نشان ضرور بنائے گا ایک صبر والے قاندان کو پریشان کیا اور امید ہے جو بہتر ہوگا انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لئے ضرور کرے گا آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے قیمتی بغ دیا کچھ دیر پہلے آپ واپس ہیں آپ بچی کی یادیں ساتھ لے کے آپ گزاریں انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سب کے سامنے ہوگے اللہ حافظ